اوکے گائی سو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے جاری ہیں سونی ایکسپرا پرو مارک ٹو کے بارے میں جیہاں دوستو یہ سمارٹ فون ایک ایسا سمارٹ فون بننے والا ہے جو کہ آئی فون کو بھی کراس کر دے گا جیہاں دوستو اگر بتایا جاتا ہے ایسا ہی ہے لیکن اس سمارٹ فون میں دیکھیں گے کہ ہمیں کس حد تک اس کی ویلیو دیکھنے کو ملے گی اور کس حد تک اس کے ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا لک دیکھنے کو ملے گی یہ سمارٹ فون ویلیو پروائیڈ کرے گا یا نہیں کرے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے گا اس سمارٹ فون کے بارے میں آپ کے تمام ڈاؤٹ کلیر ہونے والے ہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن تو بلکل پریس کیجئے گا تاکہ ان فیچر لیٹ آسٹ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو باہر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ڈسپلی سائز سے تو اس میں آپ کو 6.5 انچیز کا فول ایچوڈی پلاس ریزولیشن دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں اگر میں بات کروں ڈسپلی ٹائپ کی تو اس میں آپ کو اولے ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا چھنے دوستو کافی اچھا ڈسپلی دیکھنے کو ملے رہا ہے اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں ریزولیشن سائز کی تو اس میں آپ کو 1644.340 پکسل کا ریزولیشن سائز دیکھنے کو ملے گا کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہائی لیول کا آپ کو ریزولیشن سائز دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں ریفریش ریٹ کی تو اس میں آپ کو 120 ہز کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملے گا یہ بھی کافی اچھا آپ کو ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر میں بات کروں پرفورمس وائز کی یہ نہ صرف پرفورمس وائز بلکہ کیمرہ بیٹری ہر چیز میں آپ کو یہ ٹاپ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر دوستو پرفورمس کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو انڈرائی ٹویلو کاؤپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہر کسی سمارٹ فون میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں اگر میں بات کروں مجھے یعنی گتا میں آپ کو نینس کارنے کے لیے گرافکس کیё عنی وجہ کی جس میں آپ کو رکبyy اٹھیکو 1600 بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے سیسٹلے بہت اچھا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں اسمارٹ فون کے ورینٹ کی کیمرے بائز کی تو بیک ساڈ پر آپ کو کوارڈ کیمرہ دیکھنے کو مل jogo چار چار کیمرے دیکھنے کو ملیں گے جی ہاں دوستو جو کہ main sensor آپ کو 12 MP کا دیکھنے کو ملے گا second آپ کو 12 MP کا دیکھنے کو ملے گا third آپ کو 12 MP کا دیکھنے کو ملے گا اور last 0.3 MP کا دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دیکھئے گا کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو megapixel اتنا کم کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سمارٹ فون ایک ایسا سمارٹ فون ہوتا ہے جس میں camera wise آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت کم نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان کی جو quality ہوتی ہے کے high level میں جا کر رکھتی ہے جی ہاں دوستو بہت اچھی quality آپ کو provide کرتا ہے یہ سمارٹ فون اب یہاں پر سو اگر میں بات کروں اس سمارٹ فون کی price کی پاکستان اور انڈیا میں تو اس سمارٹ فون کی price جو international ہے وہ آپ کو تقریباً 1900$ تک دیکھنے کو ملے گی اب یہاں وہ 1900$ کو اگر پاکستان اور انڈیا میں چینج کیا جائے تو یہ تقریباً پاکستانی 3 لاکھ بنتے ہیں اور انڈیا آپ کو 1 لاکھ 40,000 کے قریب بنتے ہیں تو یہ price ہے اور اگر میں بات کروں اس سمارٹ فون کی launch date کی تو پاکستان میں یہ سمارٹ فون launch نہیں کیا جائے گا لیکن اگر آپ buy کرنا چاہیں گے تو اس سمارٹ فون کو import کروا سکتے ہیں انڈیا کے market میں یہ سمارٹ فون 2022 میں اگست میں ہی launch کیا جائے گا اور یہ بالکل expected launch date ہے اور expected price بھی ہے اور آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی یہ بھی بالکل ایک leak ہو چکی ہے اور expected ہے اب یہاں پر دوسر ہوگے میں آپ بات کروں اس سمارٹ فون کے variant کی تو سمارٹ فون میں آپ کو 12GP RAM کے ساتھ 512GP memory دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں micro SD card کا support بھی دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر سو اگر میں بات کروں battery کی تو اس میں آپ کو 4500 mAh battery power دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں fast charging کا بھی leak نہیں ہوا کہ اس کو کتنے وارڈ کا fast charger دیا جائے گا لیکن دوستو باقی جتنی بھی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بالکل leak ہو چکی ہے expected ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کوئی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلی گائز ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں